اپنے بیانوں کو لے کر سرکیوں میں رہنے والے باگشور دھام کے پیٹھا دھیشور پنڈیت دھریندر کرشن شاستری نے اس پار ایسا بیان دیا ہے کہ بوال کھڑا ہو چکا ہے سائن بابا پر ان کے دیئے بیان نے سائن بابا کے بھکتوں کو کافی ناراض کر دیا ہے اور سائن بابا کے بھکت پنڈیت دھریندر کرشن شاستری پر آستہ کو چوٹ پہنچانے کا آروپ لگا رہے ہیں وہی اب اس پر باگشور دھام کی اور سے صفائی دی گئی ہے دیکھئے جہاں تک ہندو مانتاؤں کی بات کریں تو ہندو دھرم میں چوبیس آوتار بتائے گئے ہیں جن میں سے تیس آوتار ابھی تک ہو چکے ہیں اور چوبیس آوتار ابھی شیس جو بچا ہویا ہے جو آگے سمائے میں کل کی دیوتا کی روپ میں ہوگا ان چوبیس آوتاروں کے علاوہ کہیں بھی ہمارے دھار میں گرنتوں میں سائن نام کا کسی آوتار کا کوئی چکر ہمارے پرانوں میں ہماری بیدوں میں شاستروں میں کہیں نہیں ہے اور یہ نشط روپ سے دیکھئے یہ مانتہ کا وشہ ہے یہ دھار میں مانتہ کا وشہ ہے لوگوں کی آستہ کا وشہ ہے